موسیقی 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 آپات یعنی ایمیجنسی بیٹھک بلائی ہے اس میت پون بیٹھک میں اکتیس اگست کے بعد افغانستان میں یون کے کامکاج اور مانویت سہیتہ پریوجنائیں جاری رکھنے پر چرچہ ہوگی کابل میں نازک حالات پچیس اگست کو ہوئے آتنگ کی عملے کے بعد پہلی بار سرکشہ پرشت کے ویچو عدکار رکھنے والے پانچ دیش اس پر منتھن کریں گے تالیبان راجمل لوگتانتر یہ سوال اب ہر کسی کے ذہن میں کوند رہا ہے اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ایک زبردست پینل ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ریٹارڈ میجر جرنل ایکیس سیواج جھوڑ چکے ہیں فورن ایکسپورٹ جے کتری پارٹھی اور راجنیت ایک وشلشک رمیش تھاکر ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواغت سر بڑی بیرس میں لگاتار کیونکہ پرستتیاں کیا کچھ ہیں وہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہاں سے آگے پرستتیاں کیسے بڑھیں گی فورن ایکسپورٹ ہمارے ساتھ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے سر یہ تمام تصویریں جو ہم دیکھ رہے ہیں لمبے وقت سے سب کی نظر ہے بھارت کی ویٹ ان ووچ کی پولیسی لگاتار ہے بھارت ویٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف ہمیں اپنی تمام بھارتیوں کو ایویکویٹ بھی کرنا ہے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا پرستتیاں کیا کچھ اشارہ کرتے ہیں آپ کیا کچھ سمجھ پا رہے ہیں جی جی سر آپ سے اب کیا ہے کہ دو دن بھی نہیں بچے ہیں قائدن امریکہ کو وہاں سے نکلنے میں حالانکہ میرا معنی یہ ہے ماننا کہ امریکہ وہاں سے نکلنے میں تھوڑا سمجھ امریکہ کو اور لگے گا اور تالیبان کے ساتھ اس پیشے پر شاید ان کی وادتہ اب وہاں پرستیت یہ ہے کہ ہمارے جتنے لوگ بچے ہوئے پچاسی پتی شد تو لوگ نکل چکے ہیں ویدیش منتری کے بیان کے انصار ابھی میرے خیال سے قریب ڈھائی تین سو بچے ہوئے ان ڈھائی تین سو میں سے جہاں تک میرا ماننا ہے کہ قریب ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ کابل کے دو گروہ دواروں میں ہیں جو اندر سے بند کر کے بیٹھے ہیں اور لو سمپر کرنے پر انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ وہ پچھلے بار بھی تالیبان کے سرکار کے دوران بھارتوں وہ افغانستان چھوڑ کے نہیں گئے تھے نہیں بھگڑا تھا اس لئے ابھی بھی نہیں جائیں گے اس کے اطریق سوڑ سوہ سو لوگ اور ہوں گے جن کو لے آنے کی پھر تو بھارت سرکار کر رہے ہیں جہاں تک ویٹ اینڈ ووچ کی بات ہے تو ابھی تو دیکھئے ٹیکنکلی تو ساری دنیا ویٹ اینڈ ووچ کر رہے ہیں چین پاکستان روس اور امریکہ اس لئے ویٹ اینڈ ووچ کر رہے ہیں کہ وہ مانتہ تب ہی دیں گے جب کوئی سرکار وہاں آئے گی اور ابھی تک وہاں کوئی سرکار آئی نہیں سرکار آنے میں بھی دو تین پریشانیاں ہیں ایک تو یہ کہ دیکھئے پندرہ دن سے اوپر ہو چکا ہے ابھی سرکار کا کمپوزیشن تیہ نہیں ہو پایا ہے کہ ملی جلی سرکار سمہ ویشی سرکار ہے کیسی ہوگی کس پارٹی کو کس گروپ کو کتنا پتی ندھے تو ملے گا یہ اس بات کا سبوت ہے کہ تالیوان بھلے ہی اتنا طاقتور ہو کہ وہ سارے وہ افغانستان پر پورے افغانستان پر کبھیا کر چکا ہو لیکن پھر بھی ابھی تالیبان دو ہجا انیس سو چھانوے کی طرح پورے دیش میں ترنت ایک سرکار بنانے کا کام نہیں کر پا رہا ہے تو کیا مجبوریاں مجبوریاں یہی ہیں کہ تالیبان کے پاس پیسے کی کمی اور تالیبان کے پاس مانتہ کی کمی اگر سے ایک دو دیش مانتہ دیں گے تو اسے تالیبان کا کچھ ہونے والا نہیں اس لئے تالیبان کو تالیبان کو مانتہ بھی چاہیے ہوگی تمام دیشوں کے اور اسی قرم میں بھارت سے بھی ترہ ترہ کے بیان یا ترہ ترہ کے نورو دنوں نے کیے جہاں تک بھارت سرکار کا سوال ہے میرے ویچار سے بھارت سرکار کو صرف ویٹ اینڈ ووچ ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ ان سے بات دیو پرتیکشہ پروک شروع سے کرنی چاہیے اور جہاں تک میری جانکاری ہے کہ ہم پروک شروع سے تالیبان سے دو سوالٹھارہ کے اتراز سے بھی بات کر رہے ہیں جی جی لیکن اب پرتیکشہ شروع سے بھی ہم سارے اس کے ایک ہونڈر سے بات کریں تاکہ جب سرکار بنے تب مانتہ دینے میں ہم بلن بنا کریں چاہے جیسی سرکار بنے میرا بلکل میں آپ کے برس دوبارہ روٹوں گا ترپاٹی جی رمیش تھاکر بھی ہمارے ساتھ ہیں رمیش جی آپ کیسے ان پرستتیوں کو دیکھ رہے ہیں پرستتیا کیا کچھ ہے تصویریں اتنی دہنی ہیں وہاں سے آ رہی ہیں سیکڑوں کی سنکھیہ میں ہزاروں کی سنکھیہ میں چھوٹے چھوٹے بچے مجبور ہیں ائرپورٹ کے باہر اس کے بعد بھی اس بات کی گیرنٹی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بلاسٹ نہیں ہوگا ایک کے بعد ایک کتنے سی ایل بلاسٹ ہوئے تھے ابھی دو سے چار دن پہلے ایک سو ستر لوگ کی جان چلی گئی ڈھائی سو سا دیکھ لوگ اب بھی اسپطال میں پڑے ہیں ایسے میں دیش کی جو رڈنیتی ہے دیش کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ تالیبان سے ابھی تک پرتیکش طور پر تو کوئی بات کرنے کی بات نہیں ہو پا رہی ہے لیکن کئی سوٹسز ایسے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلاتفارم پر تالیبان سے بات کرنے کی کوشش کیونکہ یہ مجبوری بھی ہے آپ اس پورے سنیاریو کو کیسے دیکھتے ہیں رمیش تھاکور چلیے ہم ہم لگاتار اس پورے مسئلے پر بات کر رہے ہیں فورن ایکسپورٹ ایک کے سواج بھی ہمارے ساتھ ہیں سر آپ ان تمام پرستتیوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو لگاتار تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں ایک کے سواج جی کیسے آپ اس پورے سنیاریو کو دیکھ رہے ہیں دیکھو اس میں کوئی ہو کہا رہا ہے کہ سیچویشن ابھی کافی کریٹیکل ہے اور ابھی اگرس تک سارے نیٹو ٹروپس اور امریکن ٹروپس نکل جائیں اور اس کے بعد پتا چلے گا کی کیا پرکار سے گورنمنٹ بنتی ہے کیا تالیبان کی انکلیسیو گورنمنٹ بنتی ہے اور بھارت کا جو ابھی نظریہ ہے وہ ویٹن واس کا ہے کیونکہ یہ ڈیپینڈ ہوگا کہ ستیتی آگے کیا موڈ لیتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسلامی سٹیٹ خورسن ہے کل الکائدہ ہے اس کے بعد آپ کے نظر آلائنس ہیں وہ بلکل ملے نہیں اور ایک جو ہے شیور واس جیسی سیچویشن بھی بند سکتی ہے اگر وہ بنتی ہے تو پھر مجھے لگتا انسٹیبیلٹی آئے گیا بھارت کو ابھی ویٹن واس کرنا ہے بھارت کا پہلا کام ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو وہاں سے سٹیزن کو ایوائکویٹ کریں اس میں کوئی پرگرم نہیں ہونے چاہیے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس پرکار کی گورنمنٹ بنتی ہے افغانستان میں اگر انکلوسیو گورنمنٹ بنتی ہے اور اس کو دوسری کنٹری بھی ایک پرکار سے مانتا دیتے ہیں تو بھارت بھی اس پر بڑے گا پر یہ یاد رکھو کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ بھارت نے بیکٹینلڈ ڈپلومیسی سے ٹیلیوان سے کچھ ایک کونٹریکٹ لاس چاپاں گھنے میں کیے ہیں اس کی وجہ اس لیے ہے کہ ہمیں جرورت ہے کیونکہ ہمارے انٹریسٹ بہت ہیں افغانستان میں جیچہ آپ کو پتا ہے ہمارا تین بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہے جہاں ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس بھی بنایا ہے وہاں سلما ڈائن بھی بنایا ہے وہاں روڈ بنائی وہاں پر ہم نے بجلی دی ہے وہاں ہسپٹل بنائے ہیں وہاں پر ہم نے سکول بنائے ہیں تو ایسے میں ہمارے سیتیس اونگوئنگ پروجیکٹس ہیں آج سیتیس اونگوئنگ پروجیکٹس میں آپ کے کم سے کم چار سو چواریس کے قریب آپ کے انجینئر تیکنیشن بھی کام کر رہے تھے ان کو بھی لانا بڑا ایک آپ کے لیے ایسے کا چیلنج دوسرا آپ کا جو چابار ہے وہاں پر ہم نے ون پائنٹ ایج بلین ڈالر انویسمنٹ کیا ہوا ہے ہم نے ایک روڈ بنایا ہے جو پاکستان کو بائی پاس کر کے ایران سے افغانستان پھر سینٹر لیچنڈ سٹیٹ اور پھر نور ساؤڈ ٹرانسپورٹ کوریڈور اور اس میں ہم نے بہت پیسہ خرچ کیا اور ہم ہمارا بہت بڑا ایمپورٹن پروجیکٹ ہے اگر ہمارا کل کو ٹیلیبان کا رول آتا ہے اور ٹیلیبان کے ساتھ ہمارے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوتے تو یہ ساری انویسمنٹ جو ہے ہماری خطرے میں پر جائے گی اور اس کو چین چاہتا ہے کہ کہیں چین بڑا پرشن ڈالا ایران پہ کہ وہ چاہتا ہے کہ چاہبار پہ بھارت کی بجائے وہ آئے اور گوادار جہاں جس میں وہ کنٹیکٹی ہے گوادار سے روڈ بنانا چاہتا ہے چاہبار کے لیے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ منڈال ہے تو یہ ہمیں جورت ہے کہ ہم اپنا ہت دیکھیں تکو آج کی تاریخ میں رہے سب ہی دیش اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ بھارت ہے چاہے وہ چین ہے چاہے وہ روس ہے چاہے وہ ایران ہے چاہے وہ پاکستان ہے ہر کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں پر ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہی ہے ایج اون ٹوڈے ویٹ اور وات سیچویشن کو پرکھو آگے جب امریکن ٹرپ لے جاتے ہیں افغانی صاحب کس پر کچھ کی گورنمنٹ بلاتا ہے چاہے ایک انکلوسیف گورنمنٹ آتی ہے جس کے اندر سب ہی سٹیک کورنٹر جو ہمارے ساتھ ایک سیم پیج پہ ہے روحید بس لڑاکیں ہیں وہ لڑتے ہیں کسی بھی جگہ کو ہتھی آتے ہیں قبضہ کرتے ہیں پورا دیش انہوں نے پورے دیش کی سینہ ان کے سامنے سرینڈر ہو گئی ہے لیکن کیا گورن کرنے والی پاور گورن کرنے والی نیتیوں پر تالیبان کام کر پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے ابھی یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ تالیبان ایسے نیتیوں پر گورن کر پائے گا یا سرکار چلا پائے گا کیونکہ سرکا دیکھیں تالیبان بیسیکلی مولتہ لڑا کے لڑائی کر کے کہیں جی جگہ کو قبضہ کر لینا ان کا کام لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ قبضہ کرنے میں بھی پریشانی ہوتی قبضہ کرنا ایک بات ہوتی اور قبضے کو قائم رکھنا دوسری بات ہوتی سواج سے سامت ہوں گے تو تالیبان قبضہ تو کر چکا لیکن قبضے کو کب تک وہ قائم کر پائے گا قائم رکھ پائے گا یہ بھی دیکھنے کی بات اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ تالیبان کو سرکار چلانے کا کوئی کوئی تضربہ نہیں ہے ایک شورہ چلا لیجئے یا آپ ایک اپنی مجلس چلا دیجئے اور سرکار چلا لیجئے دونوں میں بڑا فر اور سرکار چلانے کے لیے تالیبان کو دو چیزیں سب سے بڑی پہلے چاہیے مانیتہ چاہیے اور پیسہ چاہیے پیسہ تالیبان کے پاہ بھی افغانستان کے پاس ہے نہیں افغانستان کا 9.1 بلین ڈالر جو ہے وہ امریکہ نے جبت کر رکھا ہے امریکن بینگ میں وہ فریج کر دیا ہے اس کے علامہ آئی ایم اوغیرہ سے جو بھی ساہتہ آنی ہے وہ ابھی فیلال سسپینڈ کر دی گئی ہے تو سرکار چلانے کے لیے تالیبان کو پیسہ چاہیے ہوگا کیونکہ صرف بندوق کے جوڑ پہ سرکار پہ بیٹھ کے نہیں ہوتا کام اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ابھی تالیبان کو سمجھنے میں سمجھ لگے گا اور شاید تالیبان ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے دیکھ آپ تالیبان اور بھی سٹیک اونر سے بات چیت کر رہا ادللہ ادللہ سے پرانے راشپچ سے تو ان سب سے بات کرنے کی کوشش کر رہا اور جہاں تک دیکھیں آپ نے بہت صحیح بات ہے کہ ہمارے آگے ایک طرح سے اوبجیکٹیو ابھی ہمارا دیش ہے وہاں سے بات بچے بھارتیوں کو شرحش نکالنا جی نیویش کی جہاں تک بات ہے جو نیویش ہو چکے ہیں جو complete ہو چکے ہیں ان کی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ تالیوان نے بار بار اور میں بھی یہ وقت آنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سمجھ دار سرکار جرہ بھی سمجھ دار ہو چاہے لوگ کانترک ہو چاہے آدمی ڈکٹیٹیٹوریل ہو وہ ایسی کسی پریوجنا کو ٹھپ نہیں کرے گی جس سے اس کے انفر سٹرکچر میں باد پڑ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس ان پریوجنا کی وجہ سے جو ہم نے گڑویل حاصل کی ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے یہ گڑویل سیکنڈوں سالوں سے بھارت اور افغانستان کے لوگوں کے بیچ میں رہی اور بھارت کے ان سرانی پیاسوں سے رہی اور تیسرا سب سے بڑا ہمارا مدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کشمیر کی سرکشہ سنشید کرنی ہے یہ بہت مہد بون کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی سرکشہ خطرے میں پڑ جائے گے لیکن اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے یہ تو ہمارے دیش ہیں آپشن ہمارے پاس دو ہیں یا تو ہم تالیبان کی سرکار آ بھی جائے تو بھی اگر آتنکو آدھی سرکار ہو ایک پکشی سرکار ہو تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ مانو آدھکاروں کا حننگ کرتے ہیں یہ مہلاو کے حدکاروں کا حننگ کرتے ہیں یا آتنکو آدھی ہیں اس لیے ہم ان کو مانتہ نہیں دیں اگر آپ مانتہ نہیں دیں گے تو کیا آپ کے تینوں اوبجیکٹیوز میں سے کچھ سرکشی ترہ پائے کیا آپ ہندوستانی سرکشی ترہ پائیں گے یا آپ کشمیر پر سرکش ہوتا گے اس کے ٹھیک اگر آپ مانتہ دیتے ہیں تو کم سے کم آپ تالیبان کے ان بیانوں کو جس میں انہوں نے کہا ہے کشمیر دو تکشی ماملہ ہے یا جس میں انہوں نے کہا ہے ہم ان کے بھارت کے نیویش کی تاریخ کرتے ہیں اور بھارت جب تک سہنی ہم نیویش کو چلنے دیں گے تو ان بیانوں کے سوطر کو پکڑ کر ہمیں تالیبان سے بات کرنی چاہیے کہ ہمارا دیش ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہم وہاں پہ جنت کے ملے سینیریو اتنا فلیکسبل لگتا ہے فلحال کہ سرکار سیدھے طور پر تالیبان سے بات کرے ایسا ماحول نظر آرہ ہے دیش کی راجنیتی میں آپ کو ہمارے بہارتیوں کو یہاں لانے کی بات کہی جو تالیبان کے قیش میں کام کر رہے تھے جب وہاں پہ ایک دو کی آپ پہ نہیں ہو پائی ہے آپ نے دودھ جو لڑاتوں ہیں یا ان کی سرکار ہیں ان لوگ اس میں بات کریں کے تو مجھے لگ رہے دکھائی دیتی ہے بلکل دو نے ہمارے ایک سی کہا انڈیا اس سمیے اگر بات کی استطیقی ہے اس کے علاوہ کچھ ہم کر رہی سکتے کیونکہ ہماری پرورتی نہیں رہی سب سے بڑی بات یہاں سمجھدار صرف اس میں ہے ہم اپنے ویدیس نیتی کو مجبور کریں ہم اپنے وارڈ کو علاقے کو مجبور کریں نہیں کو اس طریقے ہم نے دیکھی ہے تالیوان نے ہمارے ساتھ میں کیا کرا 99 میں کیا کرا تندار والی معاملے میں کیا کرا اس کے تالیوان کی سرکار کو انہوں نے مانت دی ہے اس کے بعد میں یہ سندیس کہا جاتا ہے مجھے لگ رہا ہے ہم سے زیادہ ایکسپٹ کو اگری کریں گے کیونکہ سندیس سیدھے طور پر جاتا ہے کہ تالیوان اور پاکستان حبیث میں ایک گھٹ چوٹ کرنے والے ہیں اب تالیوانیوں کس نے حملہ کرا لیکن بعد میں جب صاف ہو جاتی تو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے سٹائک کر کے وہاں سے ڈون ہفتہ کرا ہے سارے کے سارے اسٹلیٹ سٹیٹ تھے کیا اتنی جلدی اسٹلیٹ والوں کا جماعت مجھے لگ رہا ہے یہ اسٹلیٹ کے لیے بہت تھرنی ہیں آنے چھو طریقے سے ہم کو ستر پہنا ہوگا ہماری ویدیس پھوسی پہ مجھتی کرنی بہت اچھی بات ہے کہ چار دیکھ پہلے سرکشہ بیٹھا گناہ جس میں ہمارے ویدیس مطری سب لوگ سر آئی اچھی بات ہے جب دیکھو جب کوئی سرکشہ 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 بلکل بلکل راستے سرکشہ کی بات ہے تو سب ہی دل ایک ہیں کیونکہ بات صرف دل کی نہیں ہوگی بات دیش کی ہوگی ریٹار جرنل ایک سیوات جی کبھی میں رکھ کروں گا سیوات سیر آپ نے بھی سنا بھی تھاکٹ صاحب کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ یونیفارم میں لمبے وقت تک دیش کی سیوات سر ہم تو آپ کو ریال ہیروز مانتے ہیں آپ نے لمبے وقت تک دھراتل پر کام کیا ہے ان پرستیتیوں کے بعد کیسے آشواسن ہم لوگ کو ملے گا کہ تالیبان کی دھرتی افغانستان کی دھرتی بھارت ویروضی گتی ویڈیو کے لئے استعمال نہیں کی جائے گی کیا واقعی جو تالیبان بار بار کہہ رہا ہے کہ میں بیس سال پرانا تالیبان نہیں ہوں میں بدل گیا ہوں بھارت بہت اچھا ہے میں بھارت کے ساتھ بہت مدھر سنبند رکھنا چاہتا ہوں اس پر وشواس کیا جا سکتا ہے کیا ذر یہ بات تو صحیح ہے کہ تالیبان پر وشواس کرنا بڑا مسکل ہے کیونکہ جو پرانا ایکسپیرینس ہے اس سے پتا لگتا ہے کہ تالیبان کافی بدلہ نہیں ہیں کافی حد تک ویسا ہی مگر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اگر آپ وہاں پر نہیں جاتے ہیں اور مانتا نہیں دیتے ہیں تالیبان کو تو آپ نے اس کا مطلب وہ کام کر لیا جو پاکستان کو چاہیئے تھا اس میں کوئی شک نہیں تالیبان کو پاکستان ہی لائے ہے تالیبان کی پوری مدد کی ہے اور اس کے ساتھ لسکر توبہ اور جیسے محمد کے دس سے پندرہ ازار آتنگوادی بھیجے تھے جو کی افغانستان میں تالیبان کے ساتھ کندے سکندہ مالا کے لڑ رہے تھے ابھی آپ کو یاد ہے ایٹی فائی بلین ڈالر کے وہاں پر ویپن میں چھوٹ گئے جو کی وہ تالیبان کے ہاتھ میں پڑ گئے اور ایسے میں یہ ہتھیار جو ہیں یہ القائدہ کے ساتھ ساتھ تالیبان لسکر توبہ اور تالیبان کے پاس ہیں القائدہ تو الگ ہے پر یہ جو لسکر توبہ جیسے محمد جیسے آتنگوادی ہیں یہ ہتھیار لے کے بھارت کے جمعون کشمیر میں آ سکتے ہیں اور جیسے ایٹی نائن نائن جب سوویت یونین یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا نہ ہونے دیں اور یہ جب ہی ہوگا جب ہمارے کوئی کنٹیکٹ ہوں گے تالیبان گورنمنٹ سے تو ہمارا ضروری ہے ہم چاہیں گے کہ ایک انکروسی گورنمنٹ آئے افغانستان میں کوئی نے کوئی چینل کھلے بلکل چلن نہ نہ دھیان دیا جائے جیسے جو بھارت کی طرف نہ آئیں تو اس کو مدد رکھتے ہوئے ہم دوسرے دیش جیسے ایران ہے روس ہے امریکہ ہے ان کے ساتھ مل کے کام کریں کیونکہ پاکستان اور چین ہے وہ اپنی گیم کھیل لیں پاکستان کو بھی آنے والے سمی میں بہت دھکا پڑے گا جب تاریخ تالیبان پاکستان وہاں پر کافی دھماکے کرے گا تاریزم لائے گا اور اس سے ایک انسٹیبلیٹی آئے گی اور یہ پاکستان سمجھ رہا ہے کہ تالیبان کے آنے سے اس کو فادہ ہے وہ اس کو بڑا روڈ شوک لگے گا جب وہاں پر دس سے پندرہ لاکھ رفیجی آئیں گے اس کے ساتھ بلوچستان میں لیبریشن مومنٹ چلے گی خائبر پکتون قواہ میں ایک پر کا فریڈیم سٹیگل اور بڑھ جائے گی اور اوپر سے یہ تاریخ تالیبان پاکستان بہت زیادہ ٹیوریزم فلائے گا پاکستان میں تو یہ بھی ہوگا مگر میں یہ کہتا ہوں سب کو مزہ نظر رکھتے بھارت کو ایک پریکٹیکل سلوشن کی طرف جانا ہے بھارت کو اپنے نیشنل انٹریسٹ کو دیکھنا ہے اس کے لیے ویٹن واج کرے جلد بات جی نہیں کرے مگر اپنے اوپشن اوپن رکھے اور تالیبان کے ساتھ بات چیت کرنے میں ہی ہمارا فادہ ہے ترپارٹی جی ٹوئنڈی پریکٹیکش طور پر بھارت پر بھی کافی اثر پڑ سکتا ہے جو ذکر یہاں پر ریٹائر جرنل نے کیا اس طرف بھی ہمارا دھیان ہے اور آنے والے وقت میں تمام چیزیں ہیں ان کو بھی ہمیں سوچنا ہے تو کئی نہ بھارت کیلئے بھارت کنڈیشن ہے یہاں سے کدم ہم فوک فوک کر آگے بڑھانے ہوں گے جی بلکل دیکھیں کوٹ نیتی میں دو بڑے پرنسپل ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا کہ آپ کو بات چیت کے لیے ایک دروازہ کم سے کم ضرور کھلا رکھنا چاہیے ہر حالت اور دوسرا یہ ہے کہ کوٹ نیتی میں کوئی بھی آپ کا پرمننٹ بیٹ پارٹنر نہیں ہوتا اب اگر ہم یہی سوچتے رہے کہ نہیں آتنکوادی سرکار ہے اور محلاؤں کے ادھکار کو آدمیوں کے ادھکار کو یہ سوچ ہوتی ہے ایک راست نیتا کی سوچ ہو سکتی ہے کہ دنیا ایسی ہونی چاہیے لیکن پوٹنی ایسی دنیا میں کام کرتا ہے جہاں دنیا جیسی ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پر نہیں پہنچ سمیہ پر کہ پاکستان اور چین مانتہ دے دیں اور ہم وہاں نہ پہنچ پہنے یہی سوچ تے نہیں کہ پہلے وہ اپنی سرکار کو صدار رہیں گے تو جو گیپ پیدا ہوگا جو شون پیدا ہوگا وہ پارٹنا بہت مشکل ہو جائے گا رمیش میرے تین دن میں تالی عام کے بڑے نیتوں کا بھارت کے ایک میسیج آیا ہے بیس دوارہ ان میں رسطوں کی دوہیں دی گئی ہے کی رسطوں کی کیوں نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے اٹھارہ ہجار پروڑ کی جو افغانستان میں چلتی اسے چلتی رہی چاہیئے اس کے پیچھے ہمارے بھارت کو لے پاکستان اور چائنا کا ہاتھ ہے یہی سمجھنے والی بات ہے بلکل بلکل تھاکور سار بہت شکریہ بہت شکریہ آپ شکریہ آپ جیکیت ریپارٹی سر دھنیواد آپ شکریہ آپ کی بات وں ہونے کا بھی وقت ہے فلال سرکار جو ہے بہت فوک فوک کر کنم آگے بڑھا رہی ہے فلال بڑی بیس میں اتنا ہی دیش پردیش کے ار بڑی خبر کے لئے بنے رہی سار اسمہ کے ساتھ سار پناہ